اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے چینل پر مفید ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں سونف کے وہ حیرت انگیز ہوائیت آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ کو معلوم نہیں ہر گھر میں سونف ضروری رکھنی چاہیے یہ بچوں کے کئی امراض میں مفید ہے دودھ میں سونف پکا کر بچوں کو پلانے سے پیٹ میں درد نہیں ہوتا نہ ہی گیس بنتی ہے آج کل چھوٹے بچوں کی نگاہ بھی کمزور ہوتی رہی ہے اس لیے تھوڑی سی سونف بچوں کی جیم میں ڈال دیں وہ چلتے پھرتے کھا لیں گے اس سے نگاہ کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور میدے کو بھی طاقت ملے گی اور کوشش کریں کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو سونف کھانے کی عادت بنوائیں کیونکہ یہ آپ کے بچوں کے بچپن سے لے کر بڑھا پہ تک بہت ہی زیادہ مفید اور طاقتور ثابت ہوگی وہ چلتے پھرتے کھا لیں گے اس سے نگاہ کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور میدے کو بھی طاقت ملے گی صبح چائے کا چمچ بھر سونف کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے پرانے نزلے کے لیے عموماً خواتین رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ سونف اور گیارہ بادام کھلاتی ہیں اس سے نزلہ دور ہوتا ہے اور دماغ میں تری آتی ہے اس کے فوراں بعد چائے اور دودھ یا پانی نہیں پینا چاہیے کچھ لوگوں کا حازمہ خراب رہتا ہے اور اس حال کی تکریف سے مدھال ہوتے ہیں جہاں کچھ کھایا پیٹ میں دھرد ہو گیا انہیں چاہیے کہ سوف پہ تھوڑی سی چینی ملا لیں اور شام اور صبح ایک جمچ کھائیں اس سے حازمہ ٹھیک رہتا ہے اگر بیل گری مل جائیں تو وہ بھی برابر وزن کر کے ملا لیں اور جلدی فائدہ ہوگا جرمنی میں چھوٹے بچوں اکثر دوائی نہیں دی جاتی بلکہ انہیں سونف کا پانی پلائی جاتا ہے سونف بازار میں عام تستیاب ہے سونف کا پانی اُبال کر پلانے سے بچے کئی تکلیفوں سے نجات پاتے ہیں اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کے بچے ہیں تو اپنے بچوں کو لازمی سونف کا پانی ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کرویں ان کے استعمال سے آپ کے بچوں کی قبض دور ہو جائے گی اور اس کے علاوہ بھی پیٹ گیس پیٹ کا درد اور بہت سی پیٹ کے مسائل سے بچے محفوظ رہیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی مزیدہ سی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں